اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس ایمپورٹ این وینٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی ختمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشلی وہ لوگ جو یو اے کے اندر ہیں اور ان کے ویزے ایکسپائری ہیں ان کے ویزے ایک مارچ دو ہزار بیس سے پہلے ایکسپائری ہیں ان لوگوں کو یو اے گورمنڈ نے اکتیس دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے یہ یاد رہے کہ یہ ٹائم جو ہے دو دفعہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی پہلے اس کو اگستہ کا ٹائم تھا پھر نومیمبر پھر اس کے بعد ابھی اکتیس دسمبر تک کا ٹائم دیا ہوا ہے ابھی امید نہیں ہے کہ یہ تیسری دفعہ سے زیادہ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کریں آئی ٹھنک سو میرے تجربے سے یہ فول اینڈ فائنل ہے اکتیس دسمبر تک وہ لوگ جن کے ویزے ایک مارچ دو ہزار بیس سے پہلے ایکسپائری ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائن پے نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر وہ ابودابی سے جاتے ہیں جس ٹکٹ لیں اور چھے گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہ آ جائیں اگر وہ شارجہ ائرپورٹ سے جاتے ہیں یا راسل خائمہ ائرپورٹ سے جاتے ہیں تو چھے گھنٹے پہلے وہاں پہ چلے جائیں ٹکٹ لیں اور وہاں پہ چلے جائیں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائن پے نہیں کرنا بہت سمودلی آپ چلے جائیں گے بہت آرام سے آپ چلے جائیں گے لیکن اگر آپ نے دوبائی ائرپورٹ سے جانا ہے تو دوبائی ائرپورٹ پہ ٹرمینل ٹو پہ ڈپورٹیشن سینٹر جو ہے وہاں پہ جانا ہے اٹھالیس گھنٹے پہلے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے وہاں سے آؤٹ پاس ملے گا پھر آپ کو اس کی آئیتن چار سو دنوں کچھ فیس بھی ہے وہ آؤٹ پاس دینے کے بعد پھر آپ دبائی ائرپورٹ سے جا سکیں گے ایزی وی جو ہے اور آسان طریقہ جو ہے وہ ابودبی راسل خیمہ شارجہ ان تین ائرپورٹ سے آپ جائیں تو آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی اور آپ کو یاد رہے کسی بھی قسم کا کوئی فائن پیر نہیں کرنا اب وہ حضرات جن کے ویزے ایک مارچ دو ہزار بیس کے بعد ایکسپائر ہوئے ہیں میرے بہت سے ایسے بھائی دوست ہیں جن کے ویزے ایک مارچ دو ہزار بیس کے بعد ایکسپائر ہوئے ہیں وہ لوگ اب بولتے ہیں ان کے سر ہمارے لیے کیا اپشن ہے کیا ہمارا بھی فائن ماف ہوگا کیونکہ وہ ویزٹ پہ آئے ہیں یا ویزہ ان کا ایکسپائری ہو گیا ہے ان کے پاس ابھی کرونا کے ویرے سے کچھ حالات ایسے تھے کہ رینیو نہیں کرنے ہوا سپیسلی ٹوریسٹ ویزے والم کی بات کریں تو ان کے اوپر ابھی آٹھ ہٹھ دس دس ہزار درم تک آج تک کہ آپ اس کو دیکھیں نا کیونکہ سو درم پر ڈے کا فائن ہے تو ان کے اتنا فائن ہے اب اس کے لیے وہ کیا کریں اس کے لیے جو میرے ساتھ کچھ دوستوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ اس کے اور عمل کرنے کے بعد جو ہیں وہ چلے بھی گیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے الاویر سینٹر جو ہے دبائی میں ٹھیک ہے ابو دبی کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے دبائی کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں شاید ابو دبی میں بھی کوئی ایسا آپشن ہو لیکن اس کے بارے میں مجھے انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے نیوز یا اپ ڈیٹ جو ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے کیا اور وہ چلے گئے واپس بغیر فائن پے کیا جن کے ویزے ایک مارڈ دوہ دار بیس کے بعد ایکسپائر تھے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا وہ الاویر سینٹر گئے دبائی کے اندر وہاں پہ جا کہ انہوں نے آپ کو بیشاک ایک کہانی تو نہیں کہہ سکتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کرونا کی بارہ سے ہمارا ویزہ ایکسپائر ہوا ہے کرونا وائرس کے پیریڈ کے دوران واغ دون لگ گیا ہمارے پاس یہاں پہ کھانے کو پیسہ نہیں ہے وہاں رہنے کو پیسہ نہیں ہے ہم ہمیں واپس اپنی کنٹری میں جانا ہے ہم یہاں سروائیب نہیں کر پا رہے تو اس بیس پہ آپ کے لیے سینٹر سے ایک اپلیکیشن ٹائپ ہوگی آؤٹ پاس کی اپلیکیشن ہو جائے گی تو آپ کو وہ بھولیں گے اپنی ٹکٹ کروا کے لے کیا اور پاسپورٹ لے کیا ہو وہ پاسپورٹ لے کے آپ کو وہ پرویل دے دیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایتھین تھری ہنڈر دریم یا ٹو سکسٹی ٹو تھری ہنڈر دریم پی کرنا ہے وہ پی کرنے کے بعد آپ کو پرویل مل جائے گا ٹکٹ ہوگی پاسپورٹ آپ کے پاس ہوگا آپ نے چھے سے چار گھنٹے پہلے جو ہے وہ ائرپورٹ پہ چلے جانا ہے اور آپ بغیر فائن پے کیے پھر آ سکتے ہیں اس میں شرط ہے کہ اپروول ملنا لازمی ہے اب جو مورل آف دا سٹوری ہے اگر کسی نے ابھی تک یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ چیز ابھی فائدہ مند ہوگی کہ دیکھیں ایک مارچ دو سار بیس سے پہلے والے جو لوگ ہے ان کے اوپر تو انہوں نے کلیرلی بولا ہے کہ بیان نہیں لگے گی کسی بھی قسم کی بیان نہیں لگے گی نہ کوئی اور ریسٹکشن لگے گی اس کے پاس میرے میرے پاس ثبوت ہے کچھ تو میرے ڈریکٹ فرنڈ ہے ان کے ساتھ ان کو بیس بیس پچیس پچیس ہزار درم فائن تھا یہاں پہ یہاں پہ تھے ان کا آلڑی ایک ویزا بھی نکلا ہوا تھا ویزیڈ ویزے پہ تھے ایمپلائیمنٹ ویزا نکلا ہوا تھا انہوں نے یہ ایمیریسٹی آویل کی اور بغیر فائن کے چلے گے واپس ٹھیک ہے جی واپس آ کہ جو نیا ایمپلائیمنٹ ویزا نکلا ہوا تھا اس پہ واپس آگے کچھ بھی نہ بین نہیں تھا ان کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا اگر بین یا کچھ بھی ریسٹکشن ہوتی نا تو وہ واپس ہی نہ آ پاتے صحیح ہے جی یہ ہو گیا ایک مارچ دو ہزار بیس سے پہلو ان کے بعد کوئی بین نہیں لگائیں گے آپ کو فریلی جانے نہیں لیں گے اس کے بعد آپ لیگلی واپس بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک مارچ دو ہزار بیس کے بعد دن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہیں ان میں سے جو دو سب ہی گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا آئی پرنٹ لیا گیا ہے اب اکارڈنگ ٹو می جب ہم ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں آئی سکین تو پھر وہ ای گیٹ جو ہوتا ہے یا اگر نارمل ایمیگریشن سینٹر پہ بھی جاتے ہیں تو ہم آپ کو وہ ہی جو آئی سکین کرتا ہے وہ سب کو کرنا ہوتا ہے اب اس بھائی نے وہ کیا ہے یہاں اس کے اوپر انہوں نے بیان لگا یہ اس کے بارے میں بھی نہیں پتا لیکن اتنا میرے تجربے سے کہہ سکتے ہیں اگر وہ پہلے والوں کو مسئلہ انہوں نے نہیں کیا تو بات جو ایک مارچ دو ہزار بیس کے بعد ویزے ایکسپائر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا واپس وہ آ سکتے ہیں میرے حساب سے انشاءاللہ یہ بس تھوڑی سی کنفیوجن ہے لیکن جانے جانے کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ اس طریقے کو فالو کر کے فائن کو بغیر فائن پے کی آپ جا سکتے ہیں ٹکٹ کے ویسے آپ کو پے کرنے اور دو سو کچھ آپ کو پے کرنے جو بھی آپ کے وہ خرچہ آئے گا وہ آپ کو پھر پی کرنے مطلب جہاں پہ آٹھ ہزار درم آپ کا فائن آ رہا ہے وہاں بھی آپ کے ہزار ڈیڑھ ہزار میں کام ہو رہا ہے اور آپ واپس اپنی کنٹری میں جا رہے ہیں امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگنے کی شرط میں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ادھر فسے ہیں ایک مارس روزار بھی سے پہلے یا بعد میں ٹھیک ہے پہلے والا کو تو اکتیس جسمبر تک چھوٹا ہے دوسرے دوسرے کو ایک طریقہ بتا ہے اس کو فالو کریں تاکہ ان کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ